اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فرم دہ گارٹن اور آج میں آپ کو ایک بات بتانے والا تھا چند دنوں سے ایک دو دنوں سے بارشیں کافی ہو رہی ہیں اور بہت سے پودے ایسے تھے جن کے اندر پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے آج صبح چت پہ آکے کچھ پودوں سے پانی جو ہے وہ گرایا ہے کیونکہ مٹی فل گیلی ہو چکی تھی اور پانی جو ہے وہ پودوں کے اندر کھڑا ہو گیا تھا تو میں نے لے لیا جی یہ ایک رمبہ ہے میرے پاس ایک گارڈنگ ٹرول میرے پاس مجود ہے یہ سیرز ہیں ہم نے یہ سیرز ہو گئے تھے پمکن کے اور یہ جرمنیٹ کر چکے ہیں اور اسی طرح دیکھ سکتے ہیں آپ کے غلاب بھی کافی لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک دوسرا روز کا پلانٹ ہے اس کے اوپر سے میں نے درجنوں سے زیادہ غلاب اتارے بھی ہیں اور یہ بھی بھی اپنی جو ہے فلاورنگ کر رہے ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ان کو میں ٹائم ٹو ٹائم فرٹیلائزر اٹ کر رہا ہوں یہ آپ میری مٹی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے اوپر فرٹیلائزر نظر آ رہا ہوگا اور گینک کمپوزمنٹ آ رہا ہوں تقریباً دس دن کے وقفے کے بعد تو جو ہمارا ٹوپک تھا وہ یہ تھا کہ اس سیزن میں یا پھر آنے والا سیزن جس میں بارشیں بہت زیادہ ہوں گی تو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے پانی کو تو مٹی بہت زیادہ گیلی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ گیلی نہیں بھی رہنے چاہیے مٹی کیونکہ پودوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہے تو ایک گارڈنگ ٹرول لے لیں اور ہم اب سٹارٹ کریں گے ان کی ہلکی ہلکی سی گوڑی ٹھیک ہے ہم جب ہماری مٹی بہت زیادہ گیلی ہو جائے تو ہم اس کی گوڑی کریں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایر وینٹیلیشن پروپر جو ایر فلو ہے یہاں سے پروپر ایر فرو کرے گی اور سیکنڈلی یہ جو مٹی گیلی ہے یہ کچھ دیر کے بعد سوک جائے گی یہ میرے پاس لیمون کا پودا ہے اس کے اوپر پھول لگے ہیں اور پھول جو ہیں وہ گھر بھی گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کو بھی میں ٹائم ٹو ٹائم فٹیلائزر ایٹ کر رہا ہوں اور اس کی بھی میں گوڑی کر جوں گا تاکہ اس کی جو مٹی ہے اس میں وینٹیلیشن کا جو سسٹم ہے وہ بھی چلتا رہے اور وینٹیلیشن کے ساتھ ساتھ جو مٹی ہے وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم سوکتی رہے یہ میرے پاس یہ ٹروفا کا پلانٹ تھا اور اس کی بھی مٹی گیلی ہے اس کو بھی میں گوڑی کر دیتا ہوں یہ میں نے سیڈلنگز لگائی تھی اور ان کی بھی میں آپ کو اپڈٹ دوں گا اس کے بعد میرے پاس یہ گوڑی کا پودا ہے اور اس کی بھی میں گوڑی کر دیتا ہوں تاکہ اس کی مٹی بھی سوک جائے اس کے بعد یہ میرے پاس اورنج کا پودا ہے اور اس کی بھی میں ہلکیل کیسی گوڑی میں نے بھی کی تھی تھے تھوڑے پہلے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ مٹی کو نرم رکھیں گے تاکہ اس میں پروپر ایر وینٹیلیشن ہوتی رہے آپ مٹی کو نرم رکھیں آپ کی مٹی سخت نہ ہو کیونکہ مٹی سخت ہونے کے ساتھ ساتھ کائی آنے لگ جاتی ہے مٹی کے اوپر اور پانی جو ہے پروپر روٹس جو ہیں وہ ابزورب نہیں کرتی پھر ٹھیک ہے یہ شتوت لگا ہے میرے پاس اور کافی اچھی گروہ دے رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم فرٹیلیزر ایڈ کرنے کا نتیجہ ہے یہ جی اور فرٹیلیزر میں ایڈ کرتا رہا ہوں ٹائم ٹو ٹائم ان کو یہ میرے پاس پانڈا فائیکس ہے اس کا بھی روٹ باؤنڈ ہو گیا ہویا ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو بڑے گملے کے اندر ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی روٹس بہت زیادہ باؤنڈ ہونے لگ گئی ہیں یہ میرے پاس جی ٹروفہ ہے اس کی ہم نے ہارٹ ٹوننگ کی تھی بہت سے پودوں کی ہم نے ہارٹ ٹوننگ کی تھی اور نئے پتے آگئے ہیں ان کے اوپر ان کی نئے گروہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی ان کی میں نے گوٹی کر دی ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس لیمون کا پودہ ہے اس نے بھی اپنے نئے نئے سے پتے نکالنا سٹارٹ کر دی ہے اور گروہ اس کی چل رہی ہے اس کو بھی ہم اس کی بھی ہم گوٹی کر دیں گے یہ میرے پاس چاندنی کا پودہ ہے اس کی بھی نئے نئے نوڈ نکلنے والی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی نئے نوڈ نکل رہی ہیں یہاں سے اس کی میں نے ہارٹ ٹوننگ کی تھی ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو ہے کروندا ہے یہ میرے پاس مربا ہے ان کو میں نے ریسنٹلی فرٹی لائزر ایڈ کیا تھا اور اپنے سب آؤڈور پلانٹس کو جو میں نے چھت پر رکھے ہیں ان کو میں نے فرٹی لائزر ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ یہ میرے پاس سٹارلیٹ فائکس ہے اس کو بھی میں گوٹی کر دیتا ہوں اس کی مٹی بھی گلی ہے کافی آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ کریاں بند رہی ہیں مٹی بہت زیادہ گلی ہے یہ میرے پاس چاندنگ کا پلانٹ تھا اس کی بھی مٹی بہت زیادہ گلی ہے یہ میرے پاس موٹیا ہے اس کو بھی میں نے فرٹی لائزر ایڈ کیا تھا واقعی تمام پودوں کے ساتھ اور یہ میرے پاس گلاب کا پودا ہے اس کو میں نے پلاسٹی کی پوٹ کے اندر لگایا ہوا ہے اور وہ تا چاریزر دے رہا ہے مجھے اس پلاسٹی کی پوٹ میں اور فائنلی یہ مروی ہے مطلب جس طرح سے مربا ہمارا فلاورنگ پلانٹ ہے مروی بھی اس کی فیمل ہوتی ہے اور یہ بھی ایک فلاورنگ پلانٹ ہے سو جب زیادہ بارش ہو اور آپ کے پودوں کے اندر زیادہ پانی کھڑا ہونے لگ جائے تو آپ نے اس کو ٹیکل کیس طرح کر لیا ہے ایک رمبا لے لینا ہے اور آپ نے اپنے پودوں کی جو ہے وہ گوٹی کرنی شروع کر دینی ہے ایک آتے دن کے اندر یہ مٹی سوک جائے گی دوبیں بھی لگیں گی اور پروپ پر جب ہوا لگے گی تو یہ مٹی سوک جائے گی اور گرمیوں کے دنوں میں مہینے میں ایک دفعہ سے دو دفعہ کی گوٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے خاص طور پر ان پودوں کے لیے جو پھل والے ہوں یا پھول والے ہوں مٹی کو زیادہ سوکھنے بھی نہ دیں زیادہ در سوکھا بھی نہ رکھیں کیونکہ یہ لگے ہیں پود کے اندر اور پود کے اندر ڈیفیشنسی ہو جائے گر پانی کی تو پودا سٹریس میں بھی چلا جاتا ہے اور مار بھی جاتا ہے ہوتے ہو کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے اور آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے انڈرسٹنگ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ